اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے مرے فارم کی طرف سے آپ سب کو بہت زیادہ سلام آج میں آپ کے لئے ایک میر لے کر آیا ہوں لمبی زبردست بڑی گھوڑی اور بہت اچھی لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لازمی کر لیجئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کیونکہ اس کی سواری کی دو ویڈیو ہے رائیڈنگ کے وہ بھی نیکسٹ آ رہی ہے لازمی آ رہی ہے اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور پرائیس پیس کی ریزن ایبل ہے بہت اچھی گوڑی ہے اس کی ڈیٹیل میں دے رہا ہوں چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو کی طرف تو شروع کرتے ہیں ویڈیو تو سب سے پہلے اگر ہم اس کی کلر کی بات کریں تو اس کا کلر جو ہے وہ کمید رنگ کا ہے براؤنش کلر ہے چاروں جو پاؤں ہیں اس کے برابر برابر بلیک ہیں اور یہ بھی گوڑیوں کے اندر گوڑے کے اندر بہت اچھا کلر شمار ہوتا ہے کمید رنگ کا اکثر جو ہے خیور پختون خواہ میں اور دوسرے علاقوں میں اس کلر کو بہت زیادہ لائک کر رہتا ہے پسند کر رہتا ہے اس کے بعد اگر ہم اس کی ہائٹ کی بات کریں تو اس کی ہائٹ بہت اچھی ہے اس کی ہائٹ تقریباً اس وقت جو ہے سکسٹی ون انچ کے قریب ہے یعنی پانچ فٹ ایک انچ تقریباً اس کی ہائٹ ہے زمین سے لے کر کمر کی ہڈی تک اگر ہم اس کو نہ پیں تو اس کی ہائٹ دیسی گھوڑیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اچھی ہائٹ ہے اور اگر ہم اس کے موڈ کی بات کریں تو اس کا موڈ بہت زیادہ فرینڈلی ہے بہت اچھا اس کا موڈ ہے اگریسیو بلکل بھی نہیں ہے وہ لوگ جو اگریسیو گھوڑیاں پسند کرتے ہیں ان کے لائک تو بلکل بھی نہیں ہیں یہ بچوں کی رائیڈنگ کے لیے اور جنہوں نے رائیڈنگ سیکھنی ہوں ان کے لیے بہت اچھی گھوڑی ہے بہت سو ہے بہت مزاج کی اچھی گھوڑی ہے اور اگر ہم پھر اس کی بریڈ کی بات کریں تو اس کی بریڈ جو ہے پیور دیسی بریڈ ہے پیور دیسی بریڈ ہے اس میں کسی قسم کا مکس بلڈ وغیرہ بلکل بھی نہیں ہے گردن کی جو لمبائی ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہے اور پیچھے کمر کی جوڑائی وغیرہ پتھا بھی اس کا بہت اچھا ہے اور آپ اس کو ابھی دوڑتے ہوئے بھی اپنے سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ جو کوڑ دوڑ رہا ہے اس کی آپ نے فکر نہیں کرنی وہ میں انشاءاللہ پھر کبھی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا فیلحال آپ نے گھوڑی کو دیکھنا ہے یہ بلکل فریش ویڈیو ہے کل کی ویڈیو ہے بلکل فریش اور اگر ہم اس گھوڑی کی بریڈنگ کی بات کریں تو اس نے دو بچے پہلے دے چکی ہے اور بریڈ کے لیے یہ بہت ہی کلاسیکل چیز ہے بہت ہی اچھی چیز ہے جس رنگ کا گھوڑا ملائیں گے انشاءاللہ اسی رنگ کا بچہ دے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سے مکمل امید ہے اب یہ تیسرے بچے کے لیے بلکل تیار ہے ہیٹ پر آئی ہوئی ہے لیکن ابھی تک ہم نے کراس اس کو نہیں کروایا کہ اگر کوئی لینا چاہے اور پھر وہ اپنی پسند کا گھوڑا ملنا چاہے تو ملا سکتا ہے اس کے ساتھ اور اگر وہ چاہتا ہے کہ ملک فارم میں سے کوئی اچھا سان دیکھ کر جو ہے وہ ہم اس کو ملا دیں تو اس کی بھی سہولت فری میں موجود ہے وہ ہم آپ کو فری میں انشاءاللہ وہ جو گھوڑا ہے وہ ملا کر دیں گے اور اس کی ویڈیو بھی اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو وہ بھی ہم آپ کو پروائیٹ کر دیں گے اس کے لئے اگر اس کی ایج کی بات کریں تو اس کی ایج تقریبا راؤنڈ آباؤٹ ساڑھے ساتھ سے آٹھ سال کے درمیان ہے اور یہ بھی اتنی زیادہ ایج نہیں ہے خصوصاً فیمیل کے اندر کیونکہ گھوڑیاں جو ہیں عمومن بارہ چودہ پتنا سال تک جو ہے وہ بچے دیتی رہتی ہیں ہم اس کی میڈیکلی فٹ ہونے کی گارانٹی دیں گے میڈیکلی یہ مکمل طور پر فٹ ہے جہاں تک میری ریکومنڈیشن کی بات ہے تو میں ریکومنڈ کروں گا اس کو دو پرپس کے لئے نمبر ایک تو بریڈنگ کے لئے اگر کسی نے بریڈ لینی ہو تو یہ بہت اچھی چیز ہے آپ اس سے بریڈ لے سکتے ہیں اور بہت اچھے اس کا ریزلٹ ہے اور سیکنڈلی جو ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سواری کر رہا ہے اور یہ بغیر زین کے اور بغیر لگام کے ماشاءاللہ یہ سواری کر رہا ہے لڑکا یہ دیکھیں یہ اس کے موں میں لگام بھی نہیں ہے صرف وہ جو رسی جو ڈالی ہوئی ہے صرف اس کے ذریعے جو ہے یہ سواری کر رہا ہے اور دیکھیں کیسے زبردست طریقے سے اس کو سواری کروا رہی ہے بہت ہی امیزنگلی یہ اگر آپ غور سے دیکھیں اس کو تو نہ ہی لگام ہے وہ جو داتوں کے درمیان لوہے کا جو کڑا دیا جاتا ہے جس سے گھوڑی کو گھوڑے کو چلایا جاتا ہے وہ بھی اس کو نہیں ہے دیا ہوا اور سیکنڈلی جو ہے دیکھیں یہ اب غور سے دیکھیں یہ ماشاءاللہ کیسے زبردست طریقے سے سواری کر رہا ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ماشاءاللہ یہ سواری کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم جو ہے اور دوسرا میں پرپس آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلا پرپس تو یہ ہے کہ آپ بریڈنگ کے لیے لیں بریڈنگ کے لیے بہت اچھی ہے بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا اور میڈیکلی فٹ ہے ہم آپ کو اس کی مکمل گارنٹی دیں گے اور اس وقت یہ ہیٹ پر ہے سیکنڈلی جو میں آپ کو بتاؤں سیکنڈلی جو ہے یہ ماشاءاللہ دیکھیں اب ہاتھ چھوڑ کے اس کے اوپر سواری کر رہا ہے لڑکا اور میں نے سلو موشن کے اندر یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو پسند ہے سیکنڈلی جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کی سواری کے لیے سیکھنے کے لیے اس کو لے سکتے ہیں بہت ہی ریزنیبل پرائس میں آج کی ویڈیو بس اتنی ہی ہے اپنا خیال رکھیے گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو آج رات تک انشاءاللہ دے دوں گا اپنا خیال رکھیے گا خوش رہیے گا اللہ حافظ